پاکستان کے سلوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے اور یہ ویڈیو انڈیا سے ہے جہاں پر تین چار لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے اور ان کے بیچ میں ہربجن سنگھ بیٹھے ہوئے ہیں پوست نے پوچھا کہ یار برائن لارا اور باور آزم اب وہ ہسنے کے بعد ہربجن بھائی نے تو کھولاٹیاں مارنی شروع کر دی پھل اتار رہے ہیں یہ اتار رہے ہیں اب اس کے اوپر جو بجی پاجی تھی بجیو تھا ہربجن سنگھ تھا اس نے بندر کی طرح کھولاٹی ماری اور اٹھ کر جناب کبھی سنترے اٹھا کر اس طرح اس طرح کرنے لگی برائن لارا یا بابر آزم بابر آزم کو دیکھو بھائی صاحب بابر آزم نے کیا کیا ہے کیا کیا ہے یہ گنٹے کیکنگ نے لیکن بدقسمت یہ کہ ہماری ٹیم کمزور پڑ گئی ہے اور یہ مزاق اڑا رہے ہیں اس سے پہلے ہربجن سنگھ نے ایک مزاق اڑایا تھا کامران اکمل صاحب کو بڑی سخت بات چیت کی تھی اللہ نہ تو تمہارے موہ پر اس طرح کی گفتگو کی تھی کس نے اس سوال ڈالا کہ برائن لارا کا بابر آزم کے ساتھ مقابلہ بابر آزم کا تو مزوہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے بابر آزم کا تو پاکستان کے یوسف کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے گریٹ جوب بھائی ہربجن سنگھ اور اچھی طرح کیا کی کیونکہ یہ بہت زیادہ فنی سوال تھا یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو بہت گرا ہوا ہو یا بہت چھوٹا ہو یا بہت نیچے ہو اور ہربجن بھائی بول پڑتی تھی تو پاکستان یہ مارتے تھے نا بھول گئے ہربجن بھائی بھی شاید آفریدی کو ان سب کو سچین راہول ٹیویڈ لکشمن یہ کوئی الگ لیول کے کھلاڑی تھے لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر لونڈے لپاڑے یہ کوئی الگ نسل کے لپاڑے یہ جناب ایک کوئی تین چار لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں یہ کیا بات چیت ہو رہی ہے میں نے اس کی پوری ویڈیو نہیں دیکھی لیکن وہاں پر وہ ان میں سے ایک بٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاجی پاجی سنگا کارا یا پھر برائن لارا تو سب کہتے ہیں سنگا کارا نوڈ اور بڑا کھلاڑی ہے اب وہ پاجی خود کہتے ہیں برائن لارا یا پھر بابر آزم اب اس کے اوپر جو بجی پاجی تھی بجیو تھا ہرباجن سنگھ تھا اس نے بندر کی طرح گھلاٹی ماری اور اٹھ کر جناب کبھی سنترے اٹھا کر اس طرح اس طرح کرنے لگی کبھی کسی نے سر کی اوپر مگا رکھ دیا ہرباجن اٹھ کر ہاستے ایک بڑی تزہیق ہمیں اس طریقے سے جیسے توہین کر رہے ہوں بابر آزم کے جیسے توہین کر رہے ہوں نمبر ون کھلاڑی کی ہماری شکوش کائیات ہیں بابر کے ساتھ بابر وہ ڈیلیور نہیں کر سکا جو ہم چاہ رہی تھی ہے پاکستانی کرکٹین ڈیزرب کرتی تھی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہرباجن سنگھ جیسا ایک میڈیو کر کھلاڑی ایک ایسا کھلاڑی جس کی اپنے انٹرنیشنلی کوئی پرسنیلیٹی نہیں ہے وہ ایک تاثب سے برا ہوا کھلاڑی ہے ایک ایسے فورم پر باٹھ کر دنیا کے نمبر ون کھلاڑی کے بارے میں اس طرح کی گفت کوئی بات چیت کریں بابر دنیا کا بہترین کھلاڑی ہے یہ ایک ریالیٹی ہے اور فیل ہوا ہے بابر کچھ ٹائم پر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح سے توہین اس طرح کی میڈیو کر کھلاڑی بیٹھ کر یا پھر اس طرح کے لونڈی لپاڑی بیٹھ کر کرنا شروع کر دیں اب اس کے پر ردی عمل میں دیکھ رہا تھا آیا ہے یہ تھیلہ نام کا ایک ٹوٹر ایکاؤٹ ہے اور یہ تھیلہ دونی کو کہتے ہیں یہ تھیلہ روحی چھرمہ کو کہتے ہیں تو یہ تھیلہ اس کو کہتا ہے جس کا پیٹ نکلا ہوتا ہے تو تھیلہ لکھتا ہے دی آر جسٹ ہیٹنگ پلیئرز آن پرسنل لیول یعنی نفرت کرتے ہیں پاکستانی کھلاڑیوں نم دنیا کے بیٹرین کھلاڑیوں سے پرسنل لیول پر آ کر ذاتیات پر آ کر یا بابر نہیں آپ نے آپ کو کمپاریزن بابر تو کہہ رہا ہے کولی گریٹ کھلاڑی ہے شرمہ گریٹ کھلاڑی برائن لارا تک تو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا نا لارا تو کچھ چیز ہی علاق ہے لارا تو کوئی ایک کوئی لیگ آف ایکسٹر آرڈنیری جنٹرمن لارا سنگا کارا بیوین ریچرڈ پھر مہیلہ جیہورد نے یہ کوئی الگی لیگ تھی یہ کوئی الگی لیگ تھی لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر لونڈے لپاڑے یہ کوئی الگ نسل کے لوگ ہیں اس کے بعد وہ کہہ دیں کہ بابر کمپیرد انسل پی دنیوان سمہاو آئی چنگ پیپل ایکچولی گٹ ریچ آن بابر نیم کہ بابر کے نام کے اوپر اصل میں انہیں ریچ ملتی ہے تو اس وجہ سے وہاں پر جو تھٹھے لگانے والی تھے انہیں فیصل خان لکھتے ہیں بابر آزم is also a very talented player but because of internal politics in Pakistan a cricket team and cricket management he has not been performing well why Indians have to show their hatred and make fun of Pakistani every time I will call it arrogance arrogance تو کیا ہوگا یعنی آپ نے cricket کے اندر کافی بدماشی پالی ہوئی ہے اور موجود ہے آپ کی ایک بدماشی اور اس بدماشی کے بنیاد پر آپ چیزیں manage کر جاتے ہیں that doesn't means کہ یہ کریکٹر ہے جو انڈین کرکٹ کو یا کرکٹ ٹیمز کو یا کھلاریوں کو شو کرنا چاہیے برال چیمپینز ٹوفی دوہزار پچیس پاکستان میں ہونی ہے we would like to welcome انڈینز لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کوئی کرکٹ بورٹ کو ایک پرسنٹ بھی لینینسی ایک پرسنٹ بھی جو فلیکسیبیلٹی ہے نہیں دکھانی چاہیے اور جرمانہ ڈالیں انہیں بیننا کوئی پریشر ڈالیں اور اس ٹیم کو لے کر آئے یہاں پر آ کر کھلوائیں اور یہاں پر پنڈی اور ملتان اور لاہور کے اسٹیڈیو میں پچھڑ کر رکھیں انہیں ان کے دھجیاں اڑھائیں یہاں پر انہیں پتا چلے کہ کریکٹ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ چیزیں manage کرتے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ انڈیا کے اندر ایک وہ ٹاک شو چل رہے ہیں ٹی وی میں سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ہر بجن یار بہت اچھا بولر ہے عزت کرتے ہیں وہ آپس میں ایک ان کا چلبلہ پنجوے لگا رہتا ہے شویب اختر سے ہم نے دیکھا وہ بھی اس سے مستیم اداک وہ بھی اس سے سب کرتا رہتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو پروڈیسر حضرات یہ ہوتے ہیں وہ ریٹنگ اور ٹی ایر پی کے چکر میں احسے سوال اب وہ کھلاڑی تین چار بیٹھے میں ہیں اس میں ہر بجن ہی تھا جس کو میں جانتا ہوں اب وہ اس نے پوچھا کہ یار برائن لارا اور باور آزم اب وہ ہسنے کے بعد ہر بجن بھائی نے تو کلانٹیا مارنی شروع کر دی پھل اتار رہے ہیں یہ اتار رہے ہیں بھائی کیوں مطلب اس پروڈیسر کا پوچھو نا جس نے یہ سوال ڈالا ہر جگہ آپ مجھے بتاؤ اس قسم کے سوال جو ہے نا جتنے بھی یہ سوشل میڈیا پہ ہیں آپ کا کھلی ٹیلز آتا ہے کونسا اس کے اندر بھی کپل چھوے ہے اس کے اندر بھی ہر پروگرام میں مائک رکھ کے ایک بھانڈ مراسیوں والا سوال ہوتا ہے کمپریزن ہوتا ہے تاکہ ہسے یار کسی کھلاڑی کا کسی بھی لیول پہ مزاگ نڑاؤ میں کہتا ہوں کوئی مقابلہ نہیں ہے کس نے اس سوال ڈالا کہ برائن لارا کا بابر آزم کے ساتھ مقابلہ بابر آزم کا تو مزوہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے بابر آزم کا تو پاکستان کے یوسف کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے برائن لارا صندیوں میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد فوراں سنگا کارا کا نام ڈال دیا سنجیدگی آگئی تو یار آپ کامیڈی شو یا تو کہہ دو نا کامیڈی شو میں کسی بھی ہر کھلاڑی کی عزت ہے ٹھیک ہے لیکن بابر آئی سی سی والے پاغن ہیں جو ٹاپ رینکنگ میں وہ چلتا رہے اور ہر بجن بھائی بول پڑتی تھی تو پاکستانی مارتے تھے نا بھول گئے ہر بجن بھائی بھی شاید افریدی کو ان سب کو لیکن بھائی خدا کا واسطہ ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کھلاڑی کو زیب نہیں دیتا ہے یا کارٹون گری کرنے کا کوئی پاکستان سے کیا تھا اس پروڈیسر کے پاس کہ تم برائن لارا اور بابر آزم کا کمپریزن کرو ہم بھی تنقید کر رہے ہیں کھلاڑی کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں نا ایسی تنقید ہو مونکی گیٹ سکینڈل زیادہ نہیں بولوں گا نیٹ پہ جا کے دیکھنا ہر بجن سنگھ بھائی تھے کیا باویلا مچا تھا کرکٹ جو ہے وہ ایک شرفہ کا کھیل ہے یہ بھانڈ مراسی پر جب پاکستان میں کرے چیکو انڈیا میں کرے یہاں پر بھی ایک صاحب بیٹھے تھے نا بابر آزم جواری بابر آزم سٹو رہا یا ایک ارب کا حرجانہ سب کچھ ہو گیا ہے کسی کی عزت مت اتاریں